نمشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے سیکٹر بارہ سے میں آپ کو بتا دوں کی لگاتار سبھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ کہہ کر چھوٹ دی جا رہی ہے پہلے لوگ ڈاؤن چل رہا تھا اور اب انلوک 1.1 کا آگاز آج سے ہو چکا ہے ہوتلز کو پرمیشن مل گئی ہے ریسٹورنٹ کو پرمیشن مل گئی ہے دھابوں کو پرمیشن مل گئی ہے مندر گردواروں کو پرمیشن مل گئی ہے لیکن جو یہ لوگ یہاں پر کھڑے ہیں جو یہ یوہ یہاں پر کھڑے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پرمیشن کب ملے گی میں آپ کو بتا دوں کی یہاں پر جتنے بھی تمام جم ہیں کرنال جلے کے تمام جو علاقے ہیں چاہے وہ اسند ہو چاہے نیلو گھڑی ہو تراؤڑی ہو گھرونڈا ہو ہر جگہ سے جو یوہ ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شرٹیں اتار کر یہ لوگ اپنا اپنا گیاپن دینے کے لیے کرنال کے ڈی سی کو پہنچے ہیں آپ سبی لوگوں سے یہ اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو شیئر ضرور کریں کیونکہ کہیں نہ کہیں جو جم ہے ان کے اوپر بہت بڑی مار پڑ رہی ہے کیونکہ کرایا یہ لوگ نہیں دے پا رہے جو لوگ ان کے پاس نوکری کر رہے ہیں ان کی تنکھواہ نہیں دے پا رہے اور جم کی کمائیاں بھی کچھ اتنی زیادہ نہیں ہیں کہ یہ لوگ زیادہ سمیت تک سروائیو کر سکے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہریانہ پاور لیفٹنگ ایسوسیشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں تمام جو ہریانہ یوہ بولے گا منچ کے بھی اپا دیکشیں یہاں پر موجود ہیں اور لگاتار یہ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے باڈی بیلڈنگ بھی دکھا رہے ہیں اور کئی نہ کئی ایک قسم کا یہ ویروہ ہے اور کہیں نہ کہ موڈی جی کو یہ چتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کا نعرہ تو فٹ انڈیا کا تھا اگر ہر جگہ پر سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن ہو سکتا ہے تو ہم وہ پالن کیوں نہیں کریں گے ایسا کیا ڈاؤٹ آپ کو لگتا ہے اور اسی کو لے کر جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے شرٹیں اتار کر آپ پردرشن کر رہے ہیں سر ہم اس لئے پردرشن کرنے آئے ہیں ہم مجبور ہو چکے ہیں بہت زیادہ کیونکہ سب کو پتا ہے پندرہ دن پہلے ہمارے جمبند کروا دیا تھے سب دکانے کھولی ہی تھی سب سے پہلے اور ابھی بھی چار میننے سے ہمارے جمبند ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پرشان ہو چکے ہیں اپنی جیموں کو جب جیم والے مالک کہیں گے اپنی جیموں کو اٹھا کے لے جو اپنی مشینوں کو اٹھا کے لے جو تو ہم کہاں جائیں گے اس ٹائم پر جیم ہوں گے پورے کرنال میں جو پربابیت ہے کرنال میں سر کم سے کم بھی تین سو جیم ہے جو اس چیز سے پربابیت ہو چکے ہیں بہت زیادہ جن کے گھروں کو چلانے کی نوبت مطلق کٹوڑے پکڑنے کی نوبت آگیا آدمیں ہم کٹوڑا لے کے آ تو بھیک مانگ لیں گے پھر سرکار کیا کہ موڈی جی نے 20 لاکھ کروڑ رپے کا جو پھنڈ دیا ہے اس کا سب سے پہلا اقدار جیم مالے ہیں کیونکہ جیموں کو کئی کام ایسے ہیں جو بند ہے باقی سب کام کھول چکے ہیں تو ہم سرکار سے موافجے کی مانگ بھی آنپے کرنے آیا ہم کہتے ہیں ہم نہ کھول لو ہمارے جیم کوئی بات نہیں پر ہمیں موافجہ دو موافجہ نہیں دیتے ہمیں کرز دے دو ہم وہ کرز جب ہمارے جیم کھولیں گے ہم تو اتار دیں گے آپ کا سارا کرتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوباؤں کی دکت سب سے بڑی یہ ہے کہ شراب کے ٹھیکے کھول دیے مندر کھول دیے گردوارے کھول دیے ہوتل کھول دیے ریسٹورنٹ کھول دیے ڈھابے کھول دیے دکانے کھول دیے شوروں کھول دیے مال کھول دیے لیکن اب سوال یہ ہے کہ جیم کیوں نہیں کھولے جیم والوں نے ایسا کیا کر دیے کتنا جو سنکرمن ہے وہ جیم والوں کی وجہ سے فیلہ ہے یہ سوال سب سے بڑا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو اپنے اپنے شیٹے اتار کر پردرشن کرے سر آپ کیا کچھ بتانا چاہیں گے کہیں نہ کہیں یعنی کہ آپ کو امید تھی کہ ان لوگ ون میں ہمیں موقع مل جائے گا کھولنے کا بھائی صاحب صدی سے بات یہ ہے کہ ایک طریقے سے جوال کو ٹارگیٹ کرا گیا ہے ٹارگیٹ ایسے کرا گیا ہے کہ شراب ضروری ہے لوگوں کے لیے اور سے ضروری نہیں ہے سرکار کا بہت کلت فیصلہ ہے جلدے جلدے مارے جم کھول دینی چیئے تو آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں یعنی نظر انداز کیا جا رہا ہے یا جانبوچ کر ایسے کیا جاتا ہے بلکل گلت کیا جا رہا ہے بہت شراب کا تو یہ ان کو مل رہی ہے ان سے ٹیکس مل رہا آمدنی تو جیم سے کچھ نہیں مل رہا ان کو اور سرکار تو کہتے کہ یومینٹی جو لیول ہے وہ کہیں نہ کہیں بہتر ہونا چاہیے جم تو یعنی کہیں تندرستی رکھیں گے ملوٹی لیول اچھا رہے گا بلکل جیور کاؤڈ کریں گے میند کریں گے شریر فیٹی رہے گا دارو دارو پی اینگے اس میں تنکسان یاد بھی مرے گا اس میں تلینا کہیں فاسٹ فوڈ یہ وہ سارا کچھ یہ بھی نقصانی پہ سب کچھ اب گھر بیٹھے لوگ کیا کر رہے ہیں اپنا تڑا پھڑا کھایا جو بھی مطلب غلط پسرہ کھا رہے ہیں اور سیز کے ساتھ تو کھلواڑ ہو رہے ہیں ڈاؤن ہو رہی ہے امنیٹی بوڑی کی امنیٹی کہیں نہ کہیں ڈاؤن ہو رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈلی اور بومبے میں سب سے زیادہ معاملے سامنے آ رہے ہیں اس کا سب سے بڑا کارن امنیٹی لیول ہے کیونکہ وہاں پر زیادہ تر لوگ یعنی کہ فاسٹ فوڈ کے عادی ہوتے ہیں پیزا کے عادی ہوتے کہیں نہ کہیں جو غلط آتے ہیں وہاں پر رہتی ہیں لیکن کرنال شہر پانی پتہ امبالا یا کوئی بھی آپ ایسا چھوٹا شہر لے لیں کیونکہ لوگ جم میں جاتے ہیں فٹ رہتے ہیں یوہ بولے کا منچ کے جو عدیقش ہیں ان سے ایک بار بات کرتے ہیں جے پی شیکپورا جن کے اگوائی میں یہ پردرشن یوہ کر رہے ہیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے آپ تو یعنی ہر ایک کے لیے آواز اٹھاتے ہیں آج ان کے لیے آنا پڑا دیکھو یوہ بولے کا منچ کے سیرو بگ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کہتا ہے کمنٹس کرتا ہے کچھ کرتا ہے کیا کریں اور یہ تینے بھی نو جوان ہیں نا یہ نیلو خیریش اپنے وکیل صاحب ہیں اور جم کا یا کچھ بھی یہ سب کرائے پہ انہوں نے بیلڈنگا لے رکھی ہے دو دو تین تین مہین کا ان کا کرائیہ ہو چکا ہے اس کے بعد آج مندیر بھی کھول گیا مسجد بھی کھول گیا ریشٹ آوز کھول گیا مال کھول گیا بس مندیروں بھی تھوڑا انہوں نے لوگو دی ہے تو یہ جیم یہی تو یہ امنیٹی تو اصلی یہی ہے یوگا نہیں کرے گا تو انڈیا کیسے جتے گا تو یہ یہ یہاں پر آ کر کے نجائز ہو آیا ہے آج ہی شام تک آدیس آ جانا چاہیے آدیس آ کر کے مطلب انہوں نے لوگوں کے جیم کھلوا دینا چاہیے اور مطلب ان کے ساتھ 20 لاکھ کروڑ کا بھی بتا رہے تھے نا یہ 20 لاکھ کروڑ کا جو پیکج آیا ہے نا اگر تم لوگ نہیں کھولنا چاہتے تو ان کو معاوجہ دے تو ان کے قرائم آپ کر دے دو تین دن میں نے کہیں گا موشہ آیاں گوٹا گاؤں سے ہیں بھائی لی ہے نیلوکھیڑی طرح بڑی یہ جو ٹیم میں آئی ہوئی ہیں اور یہ سبھی نوجوان آگر یہ جیم نہیں کھول لوگے پھر یہ اتھیار پکڑیں گے کب جب جاؤں گے اور اتھیار پکڑیں گے اور پھر تم لوگ کہو گے بھی یہ کرپشن کیسے پھائل گیا تو ان کو بچانا بہت ضروری ہے کہیں نہ کہیں جو کرائیم ہے اور جو کرپشن ہے اس کو روکنے کے لیے بھی جیم کھولنے ضروری ہیں اور میرے ساتھ ایک اور ساتھی ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ان کا جیم بھی ہے سر کیا کچھ بتانا چاہو گے یعنی اب پہلے تو لوگوں کو اس لیے بوڈی دکھائی جاتی تھی بھی کومپیٹیشن میں پارٹی سپیٹ کرنا تھا آج اس لیے دکھائی جاری تاکہ لوگ خبر کو شیئر کریں خبر سرکاروں تک پہنچیں نمشکار سر میرا نام رجن رہنا ہے میں پیشے سے وکیل بھی ہوں اور بوڈی ویلڈر بھی ہوں کہہنے کا مطلب یہ ہے جب ساری چیزیں کھل گیا فاسٹ فوڈ کھل گیا میک ڈی کھل گیا ریڈیاں کھل گیا جن سے امنیٹی سسٹم ڈاؤن ہوتا ہے بیمار پڑتے ہیں لوگ وہ کھل گیا ہمارا جیم جو طاقت دیتا ہے صحت بناتا ہے بیماریوں سے دور رکھتا ہے وہ بند ہے ہمارے شرط ماننے کے لیے تیار ہیں ہمارے شرط ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن کھلوائے تو صحیح ہمارے خرچیں ایجیٹیز ہیں میٹر لگے ہوئے ہیں ایجیٹیز بیل آ رہا ہے رینٹ ہے ایجیٹیز آ رہا ہے ٹھیک ہے جی کوئی چھوٹ ملی ہے ابھی تک کوئی چھوٹ نہیں ملی جی دمکیاں لگ سے آ رہی ہیں بھی اپنا لوگ اٹھاؤ ہماری جگہ خالی کرو جو ہمارے مالک ہے لینڈلوڈ ہے تو ہم کہاں جائے جی ٹھیک ہے نا کئی لوگ ایسے دیکھ اب کتنی پریوار جھوڑے ہوئے ہیں صفائی والے جھوڑے ہوئے ہیں سپلیمنٹ شوک والے جھوڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا ٹرینر جھوڑے ہوئے ہیں اب ہم تو چلو میں وکیل ہوں ہم نے ٹرینر رکھے ہیں میری جیم میں دو ٹرینر تھے کتنے گول میڈل ملیا ہے میں کمپیٹیشن تو نہیں لڑتا خیر میرا پروفیشن ایڈوکیٹ ہوں میں میں نے تھوڑا سماتھ سیوہ کے لیے یا شوک کے لیے جیم کھولی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو میری یہی درخواست ابھی کھول لی جائے ان کے ساتھ بوڑی بیلڈرز کے ساتھ جیموں کے ساتھ بہت سارے پریوار جھوڑے ہوئے بہت سارے پریوار جھوڑے ہوئے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کی ایک گھنٹے سے میں اوپر تھا اسپی صاحب سے مجھے ایک بائٹ لینی تھی اس لیے لیکن یہ لوگ یہاں پر کھڑے تھے امید یہ تھی کہ آئی بین ٹونٹی فور پر خبر آئے گی تو کہیں نہ کہیں پہلے لوگ جا گئے تھے اب کہیں نہ کہیں سرکار جا گئے گی اور ایک اور ساتھی ہیں ہمارے پاس میں سب سے بات اس لیے کر رہا ہوں دوستو ایک بار امیجن کر کر دیکھئے آپ نے ایک فلم میں ڈائلیک سنا ہوگا جسٹ امیجن کر کر دیکھئے کہ جس دن یہ حالت آپ کے ساتھ تھی جب آپ کہیں جان نہیں پا رہے تھے پیسہ نہیں مل پا رہا تھا دکان نہیں کھل پا رہی تھی نوکری سے کوئی تنخواہ نہیں مل پا رہی تھی آج بھی وہ ستھی تھی یعنی کہ اب ان لوگ ون پوائنٹ ون کی جو آج پہلا دن ہے ان لوگ ون پوائنٹ ون کا آج بھی یہ اسی گرت میں ہے جس دن لوگ ڈاؤن کا پہلا دن تھا میں غلط تو نہیں کہہ رہا نہیں سب سے پہلے 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 کتنا نقصان ہو رہا ہے اس کے ساتھ کتنا بڑا روجگار جوڑا ہوگا کتنے گول میڈل ملے ساتھ گول میڈل جیتے ہیں نیشنل سٹیٹ لیول پہ جی تو یہ کبھی سوچا تھا بھی ایسے بھی دن آجائیں گے بھی شراب شراب کو پراتھ مکتہ دی جائے گی آپ کو کہا جائے گا گھر بیٹھا بھی یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا جی ہم نے ایسا بھی ہو گئے اس دیش کے اندر ہمارے ساتھ بہت گلت ہو رہا ہے راجیو شرما جی راجیو شرما جی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ایک بار اب سمجھ لیجئے دوستو آپ سبھی لوگوں سے یہ اپیل ہے مجھے پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو اس سمیں اس خبر کو دیکھ رہے ہیں وہ جم جرور جاتے ہوں گے اور اگر آپ لوگ جم میں جاتے ہیں تو ان جم والوں کی آواز سنیے ان کی آواز یہ اکیلے نہیں اکیلا میں نہیں اکیلے آپ نہیں ہم سب لوگ پہنچا سکتے ہیں سرکار تک ان کا کہنا ہے میں نے پیچھے ڈیس صاحب سے بھی بات کی تھی کیونکہ میرے پاس لگا تھا جم والوں کے اس سمیں فون آ رہے تھے تب بھی میں نے ڈیس صاحب کو بولا تھا کہ سر وہ ہر طریقے کی سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنے کے لیے سینٹائیزیشن کے لیے وہ تو کہہ رہا تھا ہم سینٹائیزیشن سے انہیں علاقے اندر لے جائیں گے کوئی دکت نہیں ہے لیکن صاحب کی بھی مجبوری تھی کیونکہ ہوم منسٹری نے یہ گائیڈ لائن میں ہی لکھا ہے کہ جم ابھی نہیں کھولیں گے اس لئے ڈسٹینسنگ ایڈمنسٹریشن یا سٹیٹ گورنمنٹ اس پہ کچھ نہیں کر سکتی کر سکتے ہیں تو میں اور آپ یہ سبھی ساتھی مل کر آپ سبھی لوگوں سے اپیل رہے گی کہ اس خبر کو دیکھنے والے اس خبر کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں کہ کیا جب سب کو چھوٹ مل گئی ہے تو کیا انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا جم کھول کر اور اگر وہ گناہ تھا تو کم سے کم بیس لاکھ کروڑ روپے میں سے مہدی جی آپ کہتے تھے کہ ہم بیس لاکھ کروڑ میں سب کا گھر بھر دیں گے ہمارا مت بھرنا لیکن ان لوگوں کا تو کم سے کم بھریے مت ان کا کرایا جو انہوں نے دینا انہوں نے تنخواہیں جو دینی ہے کم سے کم وہ تو یہ دے دیں کیونکہ اس سمیں کرز سر پر چڑ چکا ہے گھر میں کچھ چل نہیں رہا سکول کی فیسوں کے لگتار میسیج آ رہے ہیں بجلی والوں کے لگتار فون آ رہے ہیں کہ بھئیہ بل پر تو بجلی کٹ جائے گی دکان کے مالک لگتار فون کر رہے ہیں کہ بھئیہ کرایا بردوں نہیں تو اپنا یہ لوہا پنجر جو کچھ پڑا ہے اٹھا کر لے جاؤ لیکن فیلحال راستہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے راستہ ہے تو آپ کے پاس اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ کیا جم کھلنے چاہیے یا نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایبنٹ 24 میں ہوں اکرشن اپل کرنال کے لگو سچی والے سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو جائے ہند جائے بھارت دھنی آوات چل چلاتی گھرمی میں گھر کو بنا دے شملہ جستہ کھول کھول 60 ڈگری ٹیمپریچر میں بھی روم کو کرے چل ایمسٹر کا ڈاکٹر ایسی ورلڈز لیڈنگ براند جو ہے آئی ایم ای ڈاکٹر دوارا پرمانت پی ایم ٹو پوائنٹ پائی فلٹر کے ساتھ ہوا کو کرے ساف مچروں کو رکھے روم سے دور آج ہی اپنے گھر میں ایمسٹر کا ڈاکٹر ایسی لائیں اور بیماریوں کو بھگائیں